رحیم میں ہوں آصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام آج جس طرح کچھ دن پہلے اسلام آباد آئی کورٹ نے یہ حکومت کو ہدایت کی تھی کہ جو شہر باز گل پر تشدد کا جو امام الاعیاء اور عمران خان نے تو یہاں تک کہا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے تو اسلام آباد آئی کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں آج وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ جی ایک ریٹائر جج کی سربراہی میں انکوائری ایک کمیشن تشکیل دے رہے ہیں جو اس بات کی تحقیقات کرے گا اور انہوں نے کہا کہ دو ہفتوں میں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ شہر باز گل پر کس نے تشدد کی کیا تشدد ہوئی اور اس کی رپورٹس اور ساری چیزیں جو ہیں ایک ریٹائر جج کی ایک سربراہی میں ایک کمیشن جو ہے وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر کے وہ اس کو پبلک کر دیا جائے گا تو یہ ایک واقعی بلکل اس حوالے سے ایک اہم پیشرفت ہے تاکہ یہ کم اس سے اب ہم دور ہو سکے تو دوسری جو انہوں نے ایک بات کی انہوں نے یہ بھی آج دعویٰ پھر کیا کہ جی یہ جو شہر باز گل نے جو کچھ پاک فوج کے حوالے سے کہا جب جو بغاوت کا مقدمہ درج ہوا اس پر تو انہوں نے کہا کہ یہ تشدہ سکرپت تھا اور جس میٹنگ میں یہ بات ہوئی تو عمران خان بھی ان کا کہنا کہ موجود تھا اور فواد چودری اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بارہ منٹ کا پورا ایک سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے بالکل ایک قسم کی پڑھ کر سنائی اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد فواد چودری نے اس پر آگے بات کرنی تھی لیکن یہ کہ اس معاملے پر جب ردیعمال آیا تو انہوں نے پھر وہ باقی جو ان کے جو سکرپت کا جو پلان تھا انہوں نے وہ اس حوالے سے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ پولیس کے سامنے اس حوالے سے جو شہباز گلے وہ بیان دے چکے ہیں اب رانہ صنع اللہ خود بھی وقالت کے شعبے سے وابستہ ہے انہیں پتا ہے کہ پولیس کے سامنے جو بیان دی جاتا ہے عدالت میں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج کل ایک طرف اگر ڈالر کابو سے باہر ہے اور حکومت کے لیے بدنامی اور سبکی کا باعث بن رہا ہے تو دوسری طرف سیاست دونوں سپیشلی چونکہ آج کل پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت سے ہٹنے کے بعد برہ میں تو ان کی زبانیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہی ہیں اور عمران خان نے آج جو آریپوری میں جو جلسہ کیا اور بڑا جلسہ کیا انہوں نے پھر وہی عدلیہ والی بات دورائی ہے اور ان کا جو جو اس کے باتوں سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ یہ پھر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی بلکہ میں نے ایک گلہ یا شکوہ یا اس طرح قانون کے اندر بات کیا علانکہ ان کے جو ایک ٹھیک ٹھاک حامی وقلہ کی ٹیم ہے جس میں اگر ہم چودری احتزاز احسن کا تعلق بے شک پیپل پارٹی سے ہے لیکن وہ ان کے گفتگو اور ساری چیزوں میں وہ عمران خان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ شعب شاہین ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں علی زفر ہیں جو جن کا تعلق اپنا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ان کے وزیری قانون رہے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو عمران خان نے جو عدلیہ کے حوالے سے یا اس خاتون جج کے حوالے سے جو کچھ کہا انہوں نے کچھ زیادے کہہ دیا اور یہ انہوں نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تو انہوں نے بھی یہ جو مختلف جو انہوں نے پروگرام کیا ہے انہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ کم از کم اس کے حوالے سے اگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگلی پیشی پر وہ جب عمران خان جنہیں انہوں نے ذاتی صحت میں بلائے تو اگر یہ معافی مانگ لیں غیر مشروط اور خود کو عدالت کے رحم کرم پر چھوڑ دیں تو شاید کہ وہ اس مشکل سے نکل جائیں لیکن اگر جس طرح آج عمران خان نے گفتگو کی ہے اگر عدالت میں انہوں نے ایک اس کے لیے دلائل دینے کی کوشش کی یا یہ جواز پیش کرنے کی کوشش کی کہ جی ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا وہ تھا یا وہ نہیں تھا یہ تھا تو شاید جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پھر جو ہے وہ جو اپنی جو زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں اور جو ان کی وہ دھمکیاں میز تقریر ہے تو شاید وہ ان کے لیے مشکلات کا سب بن جائے اور اگر ان کے خلاف یہ توہینی عدالت ثابت ہو گئی تو کہا جا رہا ہے جو وہ سزائوں کی بات کی جا رہے ہیں کہ جی تین سال تک بھی سزا ہو سکتی ہے اور اس میں جو سپیشلی چیزیں وہ نائحلی ہے تو اگر عمران خان پانچ سال کے لیے نائحل ہوتے ہیں ایک ایسے معاملے میں جو صرف اس کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کی بنیاد پر ہو اور جس میں معافی کی گنجائش موجود ہو لیکن یہ ہے کہ اگر عدالت کے ساتھ مقابلہ شروع ہو جائے تو یقیناً یہ اور انہیں اس معانے میں پھر سزا مل جائے تو پاکستان کی ایک مضبوط اس وقت جو سیاسی جماعت تیرے کی انصاف اور جو مقبول لیڈر ہیں عمران خان یہ نہ عمران خان کے لیے ایک بہتر ہوگا اور نہ ان کی جماعت کے لیے اور نہ پاکستان میں جو جمہوری اس وقت نظام ہے اور جس طرح جمہوریت کے استحکام کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے ایک کوشش کی جاتی رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں کہ یہ نظام جو ہے جڑے پکڑے اس کے لیے کوئی یہ نیکشگون ہوگا تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ یہ اس طرح کے معاملات پہلے تو یہ سیاستدان اپنے زبانوں پر آساب پر کنٹرول رکھیں اور سپیشلی جلسے اور جلوسوں میں بات کرتے ہوئے اختیار کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھیں اور اپنے آساب کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ انہیں اس طرح کے حالات اور اس طرح کے مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے اس وقت تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ